اب جب شاعری میں آپ نے سنتوں کا ذکر فرمایا ابحار کا ذکر فرمایا تو شاعری میں جو سنتیں استعمال ہوتی ہیں آل حضرت کی شاعری میں آپ نے کون سی سنتیں پائیں بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی کچھ باتیں ہو بلکہ معلومات میں اضافہ ہی ہوگا کہ کچھ سناعت متعین ہوتی ہیں یہ سناعت جب شامل کی جاتی ہیں شاعری میں تو اس میں مزید نکھار آ جاتا ہے اب میں نے جیسے ارز کیا کہ زمین و زمان جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی سناعت کا استعمال کیا اب سناعت ہوتی کیا اس کو میں ذکر کروں جب یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں الفاظ کی روانی ہوتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ الفاظ کی نظرت میں جو ہے وہ موں میں شہد نایاب گل گیا ہے اور الحمدللہ اچھا اس طرح کے معاملات جب شامل ہوتے ہیں تو ان پتھریری راہوں کو ایسا لگتا ہے کہ حموار راہ کر کے مخملی بنا دیا سناعت تشبیح فن شائری میں ایک سناعت استعمال ہوتی ہے سناعت تشبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے چیز کی مانن ٹھہرانا یعنی میر تقی میر کا شہر ہے نا کہ پنکھڑی گلاب کیسی ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی گلاب کیسی ہے آلانت نے کہا پتلی پتلی گلے خدسکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پلاک و سلام تشبیح دی اسی طریقے سے ایک اور سناعت ہے سناعت استعارہ سناعت استعارہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر کے اس کے مزازی معنی کو لیا جائے اب اس میں آلانت کا شیر وہ لے لیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری استعارہ ہے حجاب میں ہے کہ زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر مہر چاند کو سورج کو کہتے ہیں مہر کب سے نقاب ہے مہر استعارہ ہے اسی طریقے سے نعمت باٹتا جسم تو وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت اب یہ منشی رحمت استعارہ ہے اس طرح کے بہت سے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ گل استعارہ ہے اچھا ایک اور سنت ہے سنت اقتباس قرآن یا حدیث کا کوئی متن لے کر ہو بہو اس کو نقل کرنا ساری کسرت پاتے ہی ہیں اسی طریقے سے ورا فانا لکا ذکرک کا ایسا آیا تجھ پر انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیش جاوید مبارک تجھے شہوائی ہے دوست تو یہ ساری چیزیں سنت تضاد یعنی ایک دوسرے ایک ایسے وصف کو جمع کرنا کہ جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں جیسے جب آ گئی ہے جوش رحمت پر ان کی آکے جلتے بجا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں یہ سنت تضاد اسی طریقے سے سنت ترسی ہے اس پر قصید مرسا بھی ہے اس کو بھی میں آگے ذکر کرتا ہوں سنت ترسی میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ ہم وزن ہو لیکن ایک دوسرے کے مقابل ہو دھارے چلتے ہیں اتا کے وہے قطرہ تیرا اب دوسرا مصرہ پڑھیں تارے کھلتے ہیں سخا کے وہے ذرہ تیرا دھارے تارے کھلتے ہیں چلتے ہیں قطرہ ذرہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قافی اور ردیف استعمال ہوا اچھا اسی طریقے سے قصیدہ مرسا میں نے آپ کو کہا یہ قصیدہ مرسا وہ ہوتا ہے جس میں کم از کم اٹھائیس اشار ایسے ہوں جو ترتیب سے ہوں اور حروف تحجی ہر پہلے مصرے کے آخر میں آتا ہو قابل کے بدرددجا جی جی علیف آیا طیبہ کے شمسد دہا علیف آیا شافر روز جزا علیف آیا پھر اس کے بعد ذات ہوئی انتخاب با آیا اس کے بعد اس طرح کرتے کرتے تا ہے سا ہے جیم ہے دال ہے ہا ہے اور آخر تک پہنچیں یا تک گئے یہ قابل کے بدرددجا اس کلام کی خاصیت ہے اللہ حافظ